آج ہم رجندر رانہ جو بدھائک ہیں ان کے جو پہچان ہے وہ سب سے چھٹی نجر نہیں آتی ہے انہوں نے پورا مکھہ منتری پریم کمار دھومل کو ہرا کے جو جیت حاصل کی ہے اور آج کرونا جو مہماری فیلی ہوئی ہے وہ آج بھی لوگوں کے فون کے مادیم سے اور لوگوں کو جو سہیتہ پردان ان کے مادیم سے کی جا رہی ہے وہ بھی لوگوں کو جو نجر آتی ہے آج ہم ان کے نوازتان پر آج پٹلاندر میں آئے ہوئے ہیں آج ہم ان سے خاص باتیت کریں گے جو مہماری فیلی ہوئی ہے تو اس میں سرکار کیا کرتی نجر آ رہی ہے کیا نہیں کرے گی اس کے بارے میں جو ان سے جانیں گے کیا ہے آج ان کو مہماری کے دوران جو پردیس میں جو باہری راجوں سے جو لوگ لوٹے ہیں وہ انہی کی دین نجر آتی ہے انہوں نے ہی پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال ڈال کے سرکار کو جتایا ہے کہ لوگ گھر باپسی آنا چاہتے ہیں تو اس کے مادیم سے سرکار کو جو نینڈے لینا پڑا وہ انہی کی دین جو ہے ہمانچل پردیس میں نجر آ رہی ہے آج ہم بات کریں گے رانا جی سے کیا لگتا ہے جو کوبنڈ نائنٹین مہماری جو بھیلی ہوئی ہے وہ کب تک ہوگی اور کیا سندیس آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے اس مہماری کے دورانے دیکھیں کوبنڈ نائنٹین جو ہے میں پہلے سے اس بات کو دور رہا ہوں کہ جب دنیا میں یہ مسئلہ پھیل رہا تھا مہماری پھیل رہی تھی چائنہ میں بڑی تعداد میں لوگ بہت شکار ہوئے اٹلی میں فرانس میں جرمنی میں اور جب اس کا لوگ سوا میں بھی چرچہ ہوئی اور ہماری کانگرس پارٹی کی طرف سے رہو گندی جی نے وہاں پر چرچہ بھی کی کہ سرکار جو اس معاملے کو لوگوں کو بھی بیٹا سے لے تو مجھاک اڑایا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا میں معاملے پھیل رہے تھے تو اس سمیہ ہندوستان کی ہماری بھائیت کی سرکار جاڑ جاتے ہیں اور سیریسلی اس کو لیتی اور انترناس کی ہوایی اڈے جو ہن کو سیجھ کر دیا جاتا کیونکہ مہماری جو پھیلی یہ کوئی ہندوستان میں نہیں یہاں پر پیار ہوئی یہ بیماری تو بہر سے آئی ہے اور جب بہر سے آئی ہے تو بہر سے آنے والے لوگ جو تھے ان کے مادیم سے آئی ہے اور اس میں اگر سرکار انٹرنیشنل ہوایی اڈوں کو سیجھ کر دیتی اور بہر سے آنے والے ہر وقتی کو کورنٹائن کرتی آئیسولیشن میں رکھتی اور بھدیشی جو لوگ تھے ان کو ہندوستان میں ان کا پرویشت جو ہے نشید کرتی آج بھی تو چوپی مارچ کو جو ہے پورے انٹرنیشنل ڈومیسٹک سارے انٹرنیشنل ائر پورس جو ہے بہت سارے جو ہے وہ بند کر دیئے گئے پورا دیش کو لوگ ڈاون کر دیا گیا سائد اکنی ضرورت اس کی نظام پڑھتی پرنتو اس کے بعد بھی سرکار نے لوگ ڈاون کیا اور اس مہاماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے پریاز کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے اور دیش کے لوگوں نے ہمارے پردیش کے لوگوں نے اس کو گھنگلتا سے لیا ہے اور لوگوں نے اس کا سابی ہے اور جہاں تک آپ نے پشن کیا ہے کہ بہار سے آنے والے لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے یہ جو فیصلہ لیا ہے یہ دیری سے لیا اگر اس کو پہلے ہی لے لیتے کیونکہ یہ جو بہار میں بہار جو لوگ فسے ہوئے تھے وہ اتنے پریشان ہو چکے تھے کسی کی بیٹی تھی کسی کا بیٹے تھا کوئی ہوسٹل میں رہ رہا تھا کوئی دیگی میں رہ رہا تھا اور کئیوں کے پاس راشن نہیں تھا کئیوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو لوگ بہت پریشان تھے لوگوں کو گھر آنے کی ذات سرکار کو پہنے سے دے دن چاہیے جتنا جتنا یہ ڈیلے کرتے گئے اتنا اتنا کرونا بھی فیلتا گیا اب جو ہے جہاں ہماری پردیش سے سرکار میں لوگوں کو اپنے پردیش میں آنے کی زازت دی ہے کیونکہ لوگ اپنے گھر نہیں آئیں گے تو کہا لے دیکھیں آپ پتر پردیش کی بات کرو آپ بھی بھیاگ کی بات کرو آپ پترہ کھنڈ کی بات کرو کسی بھی راستے کسی بھی پردیش کی بات کریں ان کی سرکاروں نے اپنے لوگوں کو بھر باپسی کا اگر بھجے کھول دی ہیں اور لوگ اپنے گھر نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے اور ہمانچال پردیش کے لوگ کافی پریشان رہے اور اس مدے کو میں نے لگاتار اٹھایا اور آج اس بلوک داؤن کی وجہ سے ہمارے پردیش کے نہیں پورے دیش میں جو بیروزداری لگاتار جو ہے وہ بڑھتی گئی اور بیروزدار ہو گئے لوگ بہت سارے لوگ جو نوکریوں میں تھے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے نوکریوں سے وہ جو نکال دیئے گئے یہ بہت بڑا مسئلہ آج کھڑا ہو جائے ہے آج پردیش میں سرکار کو چاہیے کہ کتنے لوگ جو تھے نوکریوں کر رہے تھے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے باہر کر دیئے گئے کیونکہ آنے والے سمیہ میں دیش میں پردیش میں آراجکتہ نہ پھیلے بیروزداری جس طریقے سے بڑھے گی اور بہت زیادہ تعلقے میں بڑھے گی ایسی سمبھاونے دیکھ دیتی جا رہے ہیں سرکار کو اس معاملے میں گمیرتہ دکھانی چاہیے اور اس کے لیے کوئی ماسٹر پلان بنانا چاہیے کہ سرکار جو ہے بیروزداری کے لیے کیا کر رہی ہے جو لوگ نوکری لگے تھے جن کا گھر چل رہا تھا ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے اس لئے سرکار اس کے لیے اکڑے کٹھے کریں ان کے بارے میں سوچیں سر کیا لگتا ہے آپ کو جو رہت سرکار کو دیمی چاہیے مطلب مدیہ پرگی پریبار تھے دکاندار تھے یا حضر تھے ان کی دکانوں کے جو بیپسائی تو کھل چکا ہے پرانتو کہہت نجر نہیں آ رہے ہیں ان کو جو چھوٹے بیپاری ہیں ان کو ویراہت سے نظر نہیں دیتی نظر آ رہی ہے سرکار تو کیا کہیں گے آپ سرکار کی دیکھئے ایسا ہے کی جب لوگ مسیبت میں ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پنتر میں لوگوں کی چنی ہوئی سرکار لوگ پریے سرکار لوگ مانتے ہیں اور جب لوگ مسیبت میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کی میری چنی ہوئی سرکار سے اور جنتہ دوارہ چنی ہوئی لوگوں سے ہوتی ہے آج ہم لوگ پورا پردیش پورا دیش سنکٹ کے داؤ سے گزر رہا ہے اور اس میں جو لوگ سنکٹ میں ہیں ان کی امید سرکار سے ہے اور سرکار ہر بھرک کے لیے ہر طب کے لیے کوئی نہ کوئی رہت دینے کی یوجنا بنائے رہت دے اور جس طرح کیسے سرکار نے مدھیم بھرک کے لوگوں کے لیے تو بلکل ہی جس کو کرتے ہیں کہ چکی میں جیسے کوئی پیس دیا جاتا ہے جو رہتیں سرکاروں دورہ مدھیم بھرک کے لوگوں کو دیو جاتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی سستہ راشن دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا اس لئے لوگ سبحا بھی کیا کہ لوگ پریشان ہیں بیروزگاری کی وجہ سے پریشان ہو گئے لوگ بیروزگار ہو گئے اور جو راتیں مل رہی تھی وہ بھی جو ہے وہ ملنا بند ہو گئے اس لئے لوگوں میں پریشانی سرکار کو اس لئے بیچار کرنا چاہیے اور ہر طب کے کا کچھ نہ کوئی سرکار آپ کو جو ہے کرنا چاہیے لوگوں کو اس سے سرکار سے امیر ہوتی ہے سر سرکار جو ہے نیمتر پریاز کرتی نظر آ رہی ہے کہ پردیش میں ایک ٹھوس نیتی ہماشل میں بنے لیکن جو فیصلے سرکار لتی نظر آ رہی ہے جو فیصلے ہیں وہ پلٹتے بھی نظر آ رہے ہیں سرکار کے دوارہ ہی پلٹتے نظر آ رہے ہیں سرکار نہیں لے پا رہی ہے کہ کیسے ان فیصلوں کو عالمی دھموہ جو ہے پہنائے جائیں تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پردیش سرکار اس مہماری کے طرح بیٹر نظر آ رہی ہے کیا کہہ لگتا ہے سر آپ کو پہلی سرکار ہے یہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ پہلی سرکار ہے کہ صبح کچھ فیصلے لیتی ہے دبائر کو بھدلے جاتے ہیں شام کو کچھ فیصلے اور ہو جاتے ہیں لوگوں کا سرکار سے ویسوا سوٹتا نظر آ رہا ہے جس سرکار کا فیصلہ جو ہے وہ سکھر نہ ہو وہاں لوگوں کا ویسوا ستنا سوالی ہے اس لیے سرکار کو جو قدم پردیش ہٹ میں لینے چاہیے ان کو جو ہے وہ مضبطی سے لینے چاہیے پولٹیکل ویل پاور جس کو راجنیتی کی اچھا شکتی کہا جاتا ہے اس میں کہیں نہیں کہیں بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے اور یہی کارنا ہے کہ سرکار سے لوگوں کا ویسوا ستنا ہے وہ دھیرے کے لیے کم ہوتا جائے ہیں سر جو لوگ پورنٹائن میں سرکار نے ڈھرائے گئے ہیں ان کا جو اچھت رہنے کا پربند ہو چاہیے وہ کھانے کی سمسیا ہو اس کو نینتر دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن پردیش سرکار دوارہ ان کو کورنٹائن کرنے کی صوبیتہ سکولوں میں دے دی گئی ہے لیکن بہاں پہ جو کھانے کا پربند ہے اس کے اوپر بھی پرسنچن لگ رہے ہیں کہ ان کو دھنگ سے کھانے کا پربند جو ہے پردیش سرکار کے ماتھیم سے کوئی بھی نہیں کیا گیا ہے نہ رن نیتی بنائی گئی ہے یہ سٹھیک صحیح کہ آپ نے کہ آج پردیش میں بہت ساری جگہ سے جو کورنٹائن میں ایڈوکیشنل ایسی چوشیت میں لوگ ٹھرائے گئے ہیں وہاں پر جو گائیڈ لائنز ہیں کوڑیڈ نائنٹین میں جو گائیڈ لائنز ذاری کری گئی ہیں اس کی اویلنا ہو رہی ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا جا رہے اور یہی کاران ہے کہ لوگوں کو وہاں پر صوبی دائیں نہیں دائی پروپر نہیں دی جا رہی اور لوگ وہاں سے فون کر کے کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے پروپر کھانا نہیں مل رہا ہے آرینے کی پروپر بیوستانی ہے اس لیے سرکار کی اس دشار میں بھی کمی ہے میں یہ جلور کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ابھی جو کرمچاریوں کے پیسے کاٹے ایک ایک دن کی سیلری کاٹی بہت سارے لوگوں نے ڈونیشن دی پولٹیکل لوگوں نے بھی ڈونیشن دی اس کے علاوہ بہت سارے ادیوک پتی تھی انہوں نے بھی ڈونیشن دی اور اربوں روپیہ جو ہے وہ کٹھا ہوا تو سرکار اس پیسے کو کہاں کھرچ رہی یہ تو پتہ نہیں ہے کہ سرکار نے پیسہ کہاں کھرچا کیا اس کا حساب ہے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سرکار یہ تو بتائے کہ کتنا پیسہ آیا اور وہ کہاں کھرچا جا رہا ہے اس کا حساب تب دیا جائے کیونکہ یہ ٹرانسپرینسی بھی ہونی چاہیے لوگوں کا پیسہ ہے کسی بہتی وشش کا پیسہ نہیں ہے لوگوں کا جب پیسہ کسی کو بھی دیا جاتا ہے تو اس کی ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے پیسہ دیا کہاں کھرچا تو یہی اسی کے لئے تو پیسہ کٹھا کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ COVID-19 کے دوران جو ہیں لوگ پربابید ہوئے ہیں کسی کی نوکری چلی گئے اس کی مدد کریے کوئی کورنٹائز میں روکا گیا ہے اس کو وہاں پر مدد کریے اس کو ٹھیک رہنے کی جگہ دیئے آپ کے لوگ باہر فس گئے ہیں ان کے لئے گاڑیوں کی بیوستات کرو اسی کے لئے تو لوگوں نے پیسہ دیا ہے کہ اس دور سے ہم لوگ باہر نکل سکیں تو اس میں سرکار جو ہے کہیں نہیں سرکار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں سر بپکش لگاتار آپ کو مطلب یہ بہتا نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے مادیموں چاہیں کچھ بھی ہو کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جو جانے والے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں آپ مطلب پبلک سے ڈسپنیکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ چندگنڈ ڈباستان پر بیٹھے ہوئے تھے تو سوشل میڈیا پر خوب حگامہ آپ کے پیچھے سے ہوتا نظر آیا تو آپ کیا کہیں گے کہ کیسے آپ نے جو ہے سوشل میڈیا کے مادیم سے لوگوں سے جڑے ہیں کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں ایسے ہے لوگوں کا کام تو کہنا ہے میں شبلہ گیا تھا اور شبلہ سے جب باپس آیا تو لوگ ڈاؤن ہوا اور سرکار نے لوگ ڈاؤن جب جاری کیا اور کرفیو جاری کیا آپ یہ بتائیے کہ لوگ ڈاؤن میں کیا کوئی سرکار نے ایمیلیز کو لوگوں کے بیچ میں گھر گھر جانے کی کیا ازازہ دے رکھی تھی سرکار تو یہی کہہ رہے تھی کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں جہاں بھی آپ رکے ہیں وہیں رکے رہیں تو ہم نے تو سرکار کی گھئی لینز کا پالن بھی کیا اور جہاں بھی رہے وہاں لوگوں کی آواز کو بلند کیا جو لوگوں کی سمسے ہیں تھی ان کو اٹھایا اور میں سب سے پہلا اکیلا بکتی ہوں جس میں ہیمچل پردیش کے جو لوگ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بہنے ہیں جو لوگ باہر فسے ہوئے تھے ان کی آواز کو بلند کیا ہم نے پنجاب میں چلڑی گھر میں ہریانہ میں پہ سارے لوگوں کی پرشاشن اور اپنے دوستوں کے مادہم سے ان لوگوں کی مدد کروائی جو لوگ کسی نہ کسی کارن فسے ہوئے تھے چاہے کسی رکھ میں بھی جو جو ان کو مدد چاہیے تھی وہ بھی کروائی لوگوں کی نڑائی بھی لڑی اور آج بھی ہم گھر میں آئے ہیں تو سرکار کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ چودہ دن ہوم کارنٹین ہونا پڑے گا وہ بھی ہم نے پورا کیا ہم نے کہیں بھی کوئی بھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو کانون عام بیتی کے لیے ہے وہ ہی اسی طرح ہم نے پالن کیا تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم نے کوئی بی آئی پی کا کلچر اڈپ کر لیا کوئی بی آئی پی ہونے کا فائدہ اوٹ آیا یا کوئی امیلی ہونے کا فائدہ اوٹ آیا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو کانون سب کے لیے وہی کانون ہمارے لیے ہے اور میں گھر میں بھی ہوں ہم نے پورے چنانک شیطر میں اپنے گلاؤ کانگرس کمیٹی کی طرف سے جگہ جگہ ماسک مٹائے جو جن جن لوگوں کو راشن کی ضرور تھی راشن دیا گیا اور جو جو ان لوگوں کو مدد چاہیے تھی وہ ٹیلیپونی کلی ہم نے لوگوں کی مدد کی اب ہمارا ہون کو ہون ٹائی پورا ہو گیا کل سے ہم نے اپنے چنانک شیطر میں پھر سے نکلیں گے اور لوگوں کا جو جو کام کرنے والے ہیں ان کو نشیط طور پر آگے بڑھائیں گے سرکو بیڈ نائنٹین کے تحت عام جنتا پاپ کیا سندیج دینا چاہیں گے کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے کیسے جنتا پاپ ہمارے جن سے سندیج جو ہل لوگوں کو دیا جائے گا دیکھیں میں پورے ہمارے پردیش کے اپنے تمام بھائی اور بہنوں کو یہ سندیج دینا چاہتا ہوں کہ کووڈ نائنٹین اور یہ مہا ماری یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ بیماری جو ہے چھوٹ کی بیماری ہے چھونے سے یہ ٹچ کرنے سے بیماری جو ہے جو ہے لگ جاتی ہے سرکار نے لگ بھگ دو مینے پورے دیش کو اور پردیش کو لوگ ڈان کا کرکھا اب سرکاریں سے زیادہ ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ سرکاریں لوگ ڈان کا کرسکتی ہیں کیونکہ پہلے ہی دیش کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی اور اب اس لوگ ڈان کے دوران جو ہے وہ اکانومی دیش کی اور تباہ ہو گئی ہے اور زیادہ ہم ان لوگ نیچے گر گئے ہیں اور دوسری بات کہ سرکار کی طرف سے یہ سندیس دیا جا چکا ہے سرکار نے آپ کو پورا طرح گائن کر دیا گیا سمجھا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو لوکل جہاں بھی آپ کو جانا ہے سوشل ڈسٹینس بنا کے رکھنا ہے ماسک لگا کے رکھنا ہے آپ کو سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے باہر سے جب گھر لاؤٹتے ہیں تو کپڑے چینڈ کریے ان کو دھوئے اور جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس میں بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بس میں بھی لائن لکھی ہوتی بڑی سندر لائن لکھی ہے کہ سواری اپنے سوال کی خود زیادہ اب سرکار جو ہے پرشاشن جو ہے پولیس بھی بھاگ جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے نہیں لگا رہے گا نہ اسے زیادہ آپ کو سمجھا پائے گا میں پردیش باسیوں کو چناند شیطر کے اپنے سبی بھائی اور بہنوں کو بلکل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اگر میں بیکتی کے طور پر اپنے آپ کو بچا لوں گا اور اسی طرح ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ بیماری کو ہم روک بھی دیں گے اور یہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگے گی پردیش شرطیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور دوسرے کو بچنے کا سندیس لیں اس کے علاوہ نہ سرکار میں آپ کی اس سے زیادہ سرکار کچھ کر پائے گی نہ پولیس آپ کے تیشے لہی رہے گی تو میں سبی بھائی بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائیے سماج کو بچائیے سرکشیت رہیے اور جب آپ کو ضرورت ہو تم بھار سے جائیے لرزے بھار جائیے اپنا کام کریے اور بچھے رہیے یہی میں کہنا چاہتا ہوں سر کیا آپ کی جو ٹیلی فون سبیدہ ہے وہ ہر گھنٹے اور پچوپس گھنٹے لوگوں کی سبیدہ کے لیے پوری رہے گی کیا آپ ان کی جو جلد سمجھے آئے ہیں وہ سلجتے رہنگے بھبیشے میں کیا رہے گا سنوک نانجل دیکھئے جب سے میں رہنیتی میں آئے ہوں میں ہمیشہ ہر بیکتی کا ٹیلی فون بہتیگو طور پر بھی سنتا ہوں ہر بیکتی کا فون سن کے اس کی جو سمجھے ہوتی اس کو حل کر کے اس کو بہتیگو طور پر میں خود بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کا کام کر لیے گیا میں پھر آپ کے مادیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سجان پر چنو آپ شکر کا آپ لوگوں دورہ چنو ہوا بیدائی کو اور میں بیدائی کسی دیکھتی کا نہیں کسی پارٹی کا نہیں میں جب بیدائی چنونا جاتا تو سب کا ہوتا ہے اس لیے بی جے پی کے بھائی بہن چاہے کاؤگرس کے ہیں میں سب کا بیدائی ہونے کے جاتے ہیں ان کی کسی کی اسمسیہ ہے اس ہر بیکتی کی اسمسیہ کو حل کرنے کا ہم پریاس کریں گے میں نے جیبن میں ایک چیز کو سیکھا ہے کہ میں نے سیوہ کرتے اس میں نہ کسی کی جاتی پوچھی ہے نہ دھرم کچھ ہے نہ وزر پوچھ ہے نہ کسی کی پارٹی کچھ ہے اور ایسی طاقت دے انسانیت کی سیوہ کے لئے آنے والے سمیل ہو دی ہمیں طاقت دے کہ ہم انسانیت کی سیوہ کر سکیں آج ہم نے رجندر رانہ جی سے بات کی اور انہوں نے انتیم جو ورڈ کہے وہ بہت ہی سندر پنگتیاں کہیں کہ انسانیت کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے جس کو پورا دیش جو اب ماننے بھی لگ پڑا ہے کہ انسان کی سیوہ ہی جو پرندھرم جسے ہم بول سکتے ہیں وہ ہی ہی مدہ ہے آج ہم آج ہم نے رجندر رانہ سے جو بات کی اور آج ایسٹوڈے کی تیم لگاتار آپ کو دکھاتی رہے گی کہ کیسے کیسے جو رجندر رانہ نے جو پرشن چن پردیش سرکار پر لگائے ہوئے ہیں اور پردیش سرکار لگاتار نینتر کارے کرنے میں بھی اسمرت نظر آ رہی ہے اور آنے والے سمیہ بھی رجندر رانہ جو ہے لوگ کی جن سمسیاؤں کو بھی سنتے نظر آئیں گے اور ان کو سرکار کے سمکش اٹھاتے بھی نظر آئیں گے کہ کیسے بھوششے میں جو ہے جو دکھتے آ رہی ہیں ان سے لوگوں کو کیسے اُبھارا جائے اور انہوں نے سب سے بڑی بات اس سرکشتکار میں یہ کہی ہے کہ جو بیروزگاری آنے والی ہے جو بیروزگار ہو کے لوگ لوٹے ہیں ان کا بھی انکڑا تھاکھا جو ہے پردیش سرکار کو تیار کر لینا چاہیے تک کہ بھوششے میں اس کو دکھت نہ ہو کیمرامین سورگ گھتا کے ساتھ راجن مہتہ سوانپر کے لیے دھنے سوانپر کے لینا چاہیے